نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولین نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں حافظہ بڑھانے کا ذہن تیز کرنے کا ایک خوبصورت آسان روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ عمل بتاؤں اور اس کا طریقہ عارض کروں آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا مقصود ہو تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مسروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمبروں پر چوبیس گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ناظرین کوئی بچہ یا بچی کن ذہن ہے ذہن ان کا کمزور ہے کچھ یاد نہیں ہوتا یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں یاداشت مضبوط نہیں ہے کچھ بھی اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کر پاتے امتحان کئی دفعہ دے چکے ہیں ایک ہی کلاس کا امتحان بار بار دینے کے باوجود اچھے نمروں سے کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس کے لیے آسان عمل اس کے لیے بہترین عمل کرنا کیا ہے آپ نے چینی کی ایک پلیٹ لینی ہے چینی کی پلیٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے ارک گلاب اور زافران کی سیاہی بنا کر انک بنا کر اس سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے چینی کی پلیٹ پہ اس کے بعد یا فتاح یا اللہ یا فتاح یا اللہ اس سے آپ چینی کی پلیٹ بھر دیں جتنی دفعہ لکھا جائے حرج نہیں ہے تعداد مقرر نہیں ہے یا فتاح یا اللہ سے چینی کی پلیٹ کو بھر دیں پھر وہ چینی کی پلیٹ پانی سے دھو کر حروف مٹا کے اس بچی یا بچے کو پلا دیں اس طالب علم یا اس طالبہ کو پلا دیں جس کا ذہن کمزور ہے یاداشت مضبوط نہیں ہے کچھ بھی اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کر پاتے ضبط نہیں کر پاتے حفظ میں مشکل پیش آ رہی ہے یا کسی بھی ڈگری میں رکاوٹ ہے ذہن کی کمزوری کی وجہ سے انشاء اللہ ذہن مضبوط ہو جائے گا یاداشت مضبوط ہو جائے گی جو بھی یاد کریں گے صدیوں یاد رہے گا سالوں یاد رہے گا انشاء اللہ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھنکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگے بان